اسلام علیکم بھابی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں الحمدللہ تو آپ کچھ بتائیں کچھ ٹربیوٹ کیونکہ ہم پیش کر رہے ہیں آج سنتوش کمار صاحب کی فیملی کو سبیہ بھابی کو اور نیہ سلطانہ صاحبہ کو درپن صاحب کو سید سلیمان صاحب مرہوم اور ان کے جو عثمان مانی بٹ وہ آج سولو پرفارمنس دے رہے ہیں ان کے سارے گانوں پر ان کی جو ہمشیرہ ہیں بہن ہے نا ان کے بھانجے میمونہ میمونہ کا بیٹا جی 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 میمونہ کا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ وہ سولو اور وہ گانے بھی وہ ہی گا رہے ہیں جو کہ ان لوگوں پر پکچرائز ہوئے میں سے زائر ہے اور کچھ اس کے بات میندی زراصل بات یہ ہے ان کے لیے یا اس فیملی کے لیے میں کیا بات کروں وہ تو یعنی جسے کہنا چاہیے اس انڈسٹری کو شروع کرنے والے آکستان کے بعد وہی لوگ ہیں جس میں کہ زائر ہے سنتوش بھائی سڑیا بھابی اور لیٹر نیر بھابی شروع سے درپن صاحب نے تو انڈیا کام کرنا شروع کر دیا تھا یہ تو یعنی جوارات کا ایک خاندان ہے ایک سے ایک پر کے کوئی ہیڑا ہے تو کوئی ہوتی ہے تو کوئی میرا مطلب ان کی میں کیا تعریف کروں میں تو بہت 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 جونئر ہوں ان کی تعریف کرنے کے لیے کہنا چاہیے لیکن بارہال یہ کہ ایسی انڈسٹی میں یعنی پورے فنونڈ ایسی فیملی تو کوئی بھی نہیں نے زائر ہے ایک فیملی میں ماشااللہ اتنے لوگ اور دیریکٹر سلو تو یعنی سنتوش بھائی ہمارے بڑے بھائیوں کی پہرہ تھے بھگ اور درپن بھائی زائر سلو تو خیر ہماری اس قردé ستا جیسے فیملی ہمارا بھائی بھی کہہ لیں دوست بھی کہہ لیں اور علی جو بلکل سگے بھائیوں کی طرح اس کو پیار کرتے ہیں میں کہتی تھی سلو سے کہ علی سے زیادہ تمہیں کوئی پیار نہیں کرتا تاری فیملی کو بھی ملا لو علی جن جتنا پیار علی نے تمہارے لئے کیا ہے کوئی نہیں سبیہ بھائی لا جواب آرٹ ہے سبیہ بھائی لا جواب یعنی ہر ایک ایک سے ایک بڑھ کے ناشاءاللہ دے نہیں بھائی یہی کہہ لیں کیا کہوں ان کے لئے جو بھی کہوں گی کم ہے میرا مطلب ہے کہ ان کے لئے تو میں پوری ایک کتاب میں لفت دوں تو کم ہے تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اللہ ان کو اعلی مقام دے سچ پوچھئے اس خاص کر سبیہ بہت ہے سبیہ بھائی ایسا آرٹ ہے ایکسپریشن کی وہ واقعی ملکہ تھی اور کیا نیجہ بھائی سنتوش بھائی سبیہ ایک سے ایک ماشاءاللہ اور داہر ہے ڈائریکشن میں سلیمان جل آج جتنے جو آج کھرکوش بھی نہیں رہا کتم ہو گیا جتنے ڈائریکٹر موسٹلی اس نے سلو کے ہی سکھائے ہوئے ایسسنٹ اور سب زیادہ تار ایون جو لاس سید نور جو ہے وہ ان کا اپنے ان کی کہانی دکھتا ہے وہ ان کی رائٹ کیا کرتا تھا اور ان کا ایسسنٹ تھا تو مطلب اللہ آدمیہ بچ یہ ہی ہے کہ انہیں پروڑگار ان کی بچوں خوشیاں دے سب فیملی کو اور اللہ ان لوگوں کو جنت سنجھا دے یہ ہی کہہ سکتی ہے آپ نے بھاوی آپ نے علی بھائی نے ان کی کونسی موویز میں کام کیا وہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی موویز میں کام کیا ان کے ساتھ بہت سی کی ہوئی ہیں میں نے ظاہر سیدیہ بابی کے ساتھ اور مجھے یاد ہی نہیں کتنی کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کی بہت سیدیہ بابی کے ساتھ میں نے لوری کی ہوئی ہے محبت فلم جو ہے وہ کی ہوئی ہے اور اس طرح سے نام نہیں یہاں دائیں گے لیکن بہت کی ہوئی ہیں اور سلو کے ساتھ تو دراصل ہے درجنوں کے ساتھ سے فلمیں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں تو نام لینا تو اسوں ذہن میں نہیں آئیں گے لیکن بہت اللہ ان کا ہمارا بہت ساتھ ایک فیملی کی طرح تھے ہم لوگ اور ان کو ہم اپنے بڑے بہن بھائیوں کی طرح سے سمجھتے تھے جیت عزت ریسپیکٹ اور بھابی نید بھابی کیا خاتون تھی ماشاء اللہ بھائی کہتی ہوں کم لوگ ہوتے ہیں اچنے لیسنٹ اچنی کیا کہوں بس میرے میرے الفاظ میرے پاس کم ہوتے جا رہے ہیں بھائی نے بھی بہت کام کی بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو یاد ہوگا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک ساتھ لیتائے گا یہ کامنا بھی ایک آج عثمان مانی بچ صاحب گائیں گے اچھا اچھا اب پلید وہ عثمان مانی کا میری فیس بک پہ اگر بھیج دیں میں دانہ سن بھی لوں اور اسے دیکھ بھی لوں کہ مرنہ کا بیٹا کیا سا گا رہا ہے میں آپ کو آپ کے واتس اپ پہ بھی بھیج دوں گی ہاں واتس اپ پہ بھیج دیں گے بلکہ میں سارے ان کا جنس ہے وہ آپ کو بھیجوں گی اور آپ تین دانے ہیں جو علی بھائی پہ اور آپ پہ پکچرائز ہوئے ہیں وہ گائیں گے بقیدہ ہم ویڈیو انشاءاللہ آڈینس دیکھیں گے اللہ کامیاری دے اور اتنی زیادہ جیسے بڑوں نے نام پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ نام پیدا کریں انشاءاللہ یہ ہی دعا ہے اس کے لئے اور ہمارے جو بچے ہیں جن کے سر پہ ماں باپ نے ان کے لئے کوئی دعا دے دی جوابی یہ ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اللہ اس کا آپ کو عجر دے گا اور آپ کی اللہ مدد کرے گا اور انشاءاللہ اللہ ویان آپ جب دیکھ وہ کہتے ہیں نا ایک قدم اٹھاتے ہیں تو پھر منزل مل ہی جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت کامیاب رہیں گے اور اتنا نیک کام کر رہے ہیں اور یہ تین بچوں کے لئے اس سے بڑی اور کیا کیا ہو سکتی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اور حمد دے کامیابی دے بہت کامیابی اٹھاتے ہیں اور یہ آپ کا اتنا حصہ بنہا ہے میں کہتی ہوں اس پارٹ میں اس کاری خیر میں آپ کی باتیں ہی ایک اساسہ ہیں سمدی ان بچوں کے لئے بھی اور اس پوری فیملی کے لئے بھی سنتوش داری وہ تو خیر اللہ میں ہم کی بچوں کو خوش رکھیں سبیہ ہماری کی بیٹی جو ہے وہ میرے پیز رکھتے ہیں مونہ سے میری بیسے بات چیت ہوتی رہتی ہے کافی دنوں کے بعد بات چیت ہوئی خیر اللہ سب کو خوش رکھیں میری طرح سے سب کو بہت بہت دعایں آپ کو انشاءاللہ پوری ویڈیو بھیجوں گی پروگرام کی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ بابی جی اللہ حافظ سلامت رکھے صحت کی صحابت امین اللہ حافظ بابی جی اللہ حافظ